آج کی شروعات ایک خوبصورت حدیث کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے دوبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدیں اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج کے موسم خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے موسم کے حساب سے بہت خوبصورت سی اور بہت یمی سی ریش لے کر آئی ہوں سب کی من پسند بچوں کی سپیشلی من پسند چکن بروسٹ لے کر آئی ہوں بہت سیمپل سے میں سٹائل میں لے کر آئی ہوں بہت سیمپل اور کوئک ریسپی ہے آپ لوگ ایزی لی اس کو گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے چکن لی ہے آپ سکینیولی چکن لی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے زیادہ اچھا بنے گا اس کے ساتھ میں نے یہ جو ہے ہاف کپ میں نے وینگر لیا ہے وائٹ وینگر اس کے ساتھ میں نے ہری میرچوں کا پیسٹ لیا ہے یہاں پر آپ اس کو گھرین چھلی کا پیسٹ آپ بنا لی جی اور یہ آپ کو 3-4 سپونز جو ہیں ٹیبل سپونز وہ آپ کو چاہیے پانی اس میں ضرورت ہوگا اور چکن جو ہے میری اس وقت میرے پاس ٹوکے جی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے جتنی لینا چاہیں اتنی آپ لی سکتے ہیں اب ہم ایک گھول لے لیں گے اور اس میں ہم لوگ نے پانی آئٹ کر لیا ہے پانی آپ تقریباً جو ہے پانی کے لیے لیجئے اتنا لیجئے جس میں آپ کی چکن ڈپو جو ہے اس میں آپ نے ہاف کپ جو ہے وائٹ وینگر لیا ہے اور اس میں گھرین چھلی کا پیسٹ جو ہے وہ آپ نے 3-4 ٹیبل سپونز لینی ہے یا آپ اس سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ سپائسی اور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہوگا کہ آپ جیسے بھی اس میں جتنی آپ کو چھلی چاہیے اس میں ہم مکس کر دیں گے موسیقی ہم نے سراخ کر دیا تھا جوسٹیں کی اپنی آپ کے لئے کیجئے آپ بھی اسی طرح کیجئے اس کے لئے چکن کو ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے کور کر کے رکھ دیں گے اس میں ہم ون سے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون سالٹ بھی ایڈ کریں گے اور سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے کلنگ سے اور اس کے بعد ہم اس کو فریج میں فائل ٹو سکس آرز کے لیے رکھ دیں اگر آپ کو جلدی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو اوور نائٹ رکھیں تو اورز بھی زیادہ اچھا مزے کا بنے گا یہ تو ہو رہی ہے ہماری چکن برو سٹریڈی اور ابھی جس کسی نے ابھی جوائن کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں میری ریسپیز اور میرے چینل کو شیئر کیجئے اور مجھے بتاتے رہیے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو اور مزید کیا کیا سیکھنا ہے میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی سب کچھ لے کر آؤں گی جو آپ لوگ مجھ سے سیفنا چاہتے ہیں آئیے ہم اسپائسز کی طرف چلتے ہیں اسپائسز میں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون ترمینک پاورڈر 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون بلیک پپر پاورڈر 1 ٹیبل سپون جنجر پاورڈر 1 ٹیبل سپون کارن بیکنگ پاورڈر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ساوسز جائیں گی میں نے شینگریلا کی چلی ساوس لی ہے اور سویا ساوس لی ہے یہ دونوں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس چکن میں سے میں نے جو پانی میں ہم نے ڈپ کیوئی تھی اس میں سے میں نے پانی ڈرین کر دیا ہے اور چکن کو میں نے الگ کر لیا ہے اب چکن بلکل آپ کی یہاں پر ڈرائے ہونی چاہیے اس میں کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ساری سپائسز کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ساتھ ہم اس میں چلی ساوس 2-3 ٹیبل سپون چلی ساوس ایڈ کریں گے سویا ساوس 2-3 ٹیبل سپون ہم سویا ساوس اس میں ایڈ کریں گے آپ اس میں اپنے سپائسز کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس نہ آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہو آپ اتنا اپنے حساب سے اس میں یوز کر سکتے ہیں سب سپائسز کو اچھی طرح مکس کر کے کوٹ کر کے چکن کے اوپر اس کو ہم لوگ میرینیٹ کے لیے رکھ دیں گے کلنگ کر کے آپ اس کو ہاف آر یا ون آر کے لیے آپ مزید رکھ دیجئے فریج میں اس کے بعدہ ہم لوگ اس کو نکالیں گے فریج سے اب اس کے لیے یہاں پر دو چیزیں چاہیے ایک ہم لوگوں کو میدہ شاہیے اور ایک ہم لوگوں کو پانی شاہیے ہم سب سے پہلے چکن کو میدے کے اندر کوٹ کریں گے اچھی طرح اس کو پریس کر کر کے آپ نے کوٹ کرنا ہے اس کے پر میدہ صحیح سے کوٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پانی کے اندر ڈال کے اور اس میں سے نکال کے اچھی طرح پھر اس کو اگین کوٹ کریں گے مہدے کے ساتھ اور پریس کر کے کوٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت موسیقی 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 دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح اس کو فرائے کریں گے 5-8 منٹ کے لیے لیجئے ہمارا مزیدار قسم کا پروسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ لوگ فرنچ فرائز کے ساتھ سوسس کے ساتھ انجوائی کیجئے اور مزی سے اپنے موسم کو انجوائی کیجئے اپنے لائف کی مومنٹس کو انجوائی کیجئے فیملی کے ساتھ مزی لیجئے بچوں کی سب سے فیورٹ جو ہے یہ مزیدار قسم کا پروسٹ ہوتا ہے جو لوگ کبھی بھی نہیں چھوڑتے بچے ہر وقت ان کا جو ہے آل ٹائم فیورٹ رہتا ہے مجھے پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور آپ لوگوں کو مزید اور کون کون سی ریسی پیز جو ہیں مجھ سے سیکھنی ہے میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ دی ریسی پیز لے کر آنگی میرے ساتھ رہیے گا ہمیشہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اگلی ریسی پی کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی